شریمت دھوم ریمیڈیس میں آپ کا سواگت رہے اور ہم آپ کو بتائیں گے ہندو دھرم کے جو رحص جو ہم آپ کو بتا رہے تھے تو ہم پانچ رحصے بتا چکے ہیں چھے رحصے بتا چکے ہیں اب آگے کے رحصے ہم بتانے والے ہیں تو یہ ہے جو رحصے کیلاس پروت اور دیو آتمستان کیلاس پروت کو سب دیووں کا آواز بولتے ہیں کہ وہاں پہ سارے مھگوان رہتے ہیں اتھرا کنڈ میں ایک ایسا رحصے میں اسٹھان ہے اسے دیو اسٹھان کہتے ہیں منڈکوپنی شرک کے انصار سکشم شریردھاری آتموں کا ایک سنگ ہے ان کا کیندر ہمالے کے وادیوں میں اتھرا کھنڈ میں اسٹھت ہے اسے ہی دیو آتمہ ہمالے کہا جاتا ہے ان درگم چھتروں میں اس تھل شریردھاری ویکتی سمانتہ نہیں پہنچ پاتے ہیں اپنی سریشت کرموں کے انصار سکشم شریردھاری آتمہ یہاں پر ویس کر جاتے ہیں جب بھی پرتفی پر سنگٹ آتا ہے نیک اور سریشت ویکتیوں کی ساہیتہ کرنے کے لیے وہ پرتفی پر بھی آتے ہیں دیوتاؤں، یچھوں، گندرووں، صدھ پلسوں کا نیواز اسی چھتر میں پائے جاتا رہا ہے ابھی دیو اسٹھان کہتے ہیں پراشین کال میں ہمالے میں ہی دیوتا رہتے تھے یہاں پر برمہ، وشنو اور شیو کا اسٹھان تھا یہاں پر نندک کاننون میں اندر کا راجے تھا اندر کے راجے کے پاس ہی گندرو اور یکچو کا بھی راجے تھا سورگے کیشتی دو جگہ بتائی گئی ہے پہلی ہمالے میں اور دوسری کہلاس پروت کے کئی یوجن اوپر یہاں پر مانسو روبر ہیں اور اسی ہمالے میں امبرنات کی گوپ آئے ہیں اسی ہمالے میں ابھی رہسمے بات کیا ہے کہ ہمالے میں ہی یتی جیسے کئی رہسمے ہی پرانی رہتے ہیں اس کے علاوے ہاں چمتکاریک اور دولپ جڑی گوٹیاں بھی ملتی ہے بھارت اور چین کی سیرانی ہمالے کے چھتر میں ہی ایلین اور یو ایف او کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے ہمالے میں ہی روپ کن نے چھیل ہے اس کے تک پر مانا کو انکال پائے گئے ہیں پچھلے کئی ورسوں سے بھارتی اور یورپی او اگیانی کو کہ بیوین سموہ نے اس رہس کو سلجانے کے کئی پریاس کی ہیں پر جو پریاس ہے ان کا سفل نہیں ہوا ہے پھر ہے سومرس سومرس آخر کیا تھا سومرس کے بارے میں اکثر پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے پھر یہ تھا کیا کیا یہ شراب جیسے کوئی پدار تھا یا یہ بیکتی کو یوہ بنائے رکھنے والا کوئی رست ہے اس کا پتہ آس تک نہیں پتہ چلا ہے رگ وید میں شراب کی گھوڑ نندہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سورپان کرنے یا نسلی پدارتوں کو پینے والے اکثر یدھ اور مار پیٹائی یا ادھپات مچائے کرتے ہیں حلنگی ویدوں میں شراب کی برائیوں کو جڑکا گیا ہے ایسے میں دیوتاؤں کو کیسے شراب شڑا سکتے ہیں سورپان سورہ پانج اس کو کہتے ہیں سورپان اور سومرس میں فرق تھا پر سومرس کا جو رہس ہے وہ ابھی تک نہیں پتا چلا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں نوہ رہس امرت کا رش سمندر منتر کے دوران کیا کوئی ایسا رش نکلا تھا جسے پی کر دیوتاؤں نے امرتہ کو پرابت کر لیا تھا یا جسے سمندر سے ایسا کوئی رش نکل سکتا ہے تو آج کیوں نہیں نکل سکتا ضروری ہے کہ سمندر سے ہی نکلے امرت کا لش کے لیے دیو اور دیتیوں کی بھی بھیجھن کر یدھ ہوا تھا سچمچ امرت کا نکلنا ایک رہس ہی ہے حالانکہ بیجھانی ایسی دوا بنانے میں لگے ہیں جسے پی کر بیتی ادھک سمیہ تک جوان بنا رہ سکتا ہے دیکھیں امر کون نہیں ہونا چاہتا ہے سمندر منتر سے امرت نکلا اسے پرابت کرنے کے لیے دیوتاؤں نے دانو کے ساتھ چل کیا دیوتاں امر ہو گئے مطلب کیا سمندر میں ایسا کچھ ہے کہ اس میں سے امرت نکلے تو آج بھی نکل سکتا ہے ابھی ادھکتم سو سال کے جیون میں انکانی ایک روح کسٹ سنتاپ اور جنجکیں تو امرتہ پرابت کرنے پر کیا ہوگا سو ورسواد ویراغ پرابت کر ویکتی ہمارے چلا جائے گا وہاں کیا کرے گا بور ہو جائے گا تو پھر سے سنسار میں آ کر رہے گا بس یہی سلسلہ چلتا رہے گا ماں بھارت میں سات چرنجیویوں کا اولیک ملتا ہے کئی کئی پیار چلنجیوی لیتا ہے چلنجیوی کا مطلب عمر بیکتی امرکار تھا جو کبھی مر نہیں سکتے یہ سات چلنجیوی ہیں راجہ بلی، پرشورام، بیویشن، حنوان، بید بیاض، اسوستھاما اور کرپچار مارکنڈ کو بھی کہا جاتا ہے حلانکہ کچھ مارکنڈ رشی بھی چلنجیوی ہیں مانا جاتا ہے کہ ساتوں پچھلے کئی ہزار ورثوں سے دھرتی پر رہ رہے ہیں لیکن کیا دھرتی پر رہ کر اتنے ورث تک جیویت رہنا سمبھو ہے حلانکہ کئی ایسے رشی مونی تھے جو دھرتی کے باہر جا کر پھر لوٹ آتے تھے اور اس طرح اپنے عمر فریج کر بڑھتے تھے حلانکہ ہمالے میں رہنے سے بھی عمر بڑھنے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے یہ شد وات عورم رہتا ہے ہندو دھرم ساستروں میں کئی ایسے قطعے ہیں جس میں لکھا ہے کہ عمرتہ پراپت کرنے کے لئے فلنا فلنا دیتیا سادو نے گھر تپ کر کے شیو جی کو پرسند کر لیا بعد میں اسے مارنے کے لئے بھگوان کی پسینیں چھوٹ کے عمر ہونے کے لئے کئی ایسے منتر ہیں جن کے اپنے سے شریر ہمیشہ یوہ بنا رہتا ہے مہا مرتنجہ منتر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے مادیم سے عمرتہ پائی جا سکتی ہے وید، اپنشد، گیتہ، مہا بھارت، پران، یوگ اور آریو وید میں عمرت تو پراپت کرنے کے اینک سادن بتائے گئے ہیں آریو وید میں کائی کلب کی ویدی اس کا ہی ایک حصہ ہے لیکن ہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ ویجیان اس دشا میں کیا کر رہا ہے ویجیان بھی اس دشا میں کام کر رہا ہے کہ کس طرح ویکتی عمر ہو جائے آپ ساویتری ستیوان کی جب قطع سنیں گے تو یہ امراج سے اپنے پتی ستیوان کے پران واپس لے گئے تھے اور دونوں کے بھی ایک لمبا ثمواد ہوا تھا اس کے بعد یہ ہی پتہ نہیں چلتا کہ ساویتری نے ایسا کا کیا کہ ستیوان اس سے جیویت ہوٹا اس جیویت کرن دینے یا ہو جانے کی پرکریہ کے بارے میں مہا بھارت بھی مون ہے ضرور ساویتری کے پاس اس کو ایسی پرکریہ رہی ہوگی جس دنیا پرکریہ ویجانی طرف سے گیات ہو جائے گی تو ہم امرتو کی طرح بڑھ رہے ہوں گے یا بڑھ جائیں گے اپنے امر بیل کا نام سنا ہوگا ویجان چاہتا ہے کہ مناسبی اسی طرح کا بن جائے کائی پلٹ کرتا رہے اور زندہ بنا رہے ویجانیکوں کا ایک سمون چھڑنا بھد ڈن سے انسان کو امر بنانے میں لگا ہوگا ہے سمون میں جیلے فش نامک مچھلی پائی جاتی ہے وہ تکنیکی درشتی سے کبھی نہیں مرتی ہاں یہاں یا آپ اس کی ہتیا کر دیں یا کوئی انجیو جیلے فش کا بھکشن کر لے تو اسے مر نہیں ہے اس کارانے سے immortal جیلے فش کہا جاتا ہے جیلے فش بڑھاپے سے بالکال کے اور لوٹنے کی چھمتہ رکھتی ہے اگر ویجانیک جیلے فش کی امرتہ کے رہسے کو سلجھا لے تو پھر مانو عمر ہو سکتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے کہ ویجانیک کیا کر رہے ہیں ویجانیک امرتہ کے رہسے سے پردہ ہٹانے کے دشا میں تیجی سے بڑھ رہے ہیں بڑھتی عمر کے پربھاؤ کو روکنے کے لئے کئی طرح کی دوائیاں اور سرجری کا وکات کیا جاتا ہے اب اس میں یوگ اور عرویت کو بھی محتف دیا جانے لگا ہے تو بڑھتی عمر کے پربھاؤ کو روکنے کے بارے میں عرویت ایک ویعاپت سروے میں پائے گیا ہے کہ عمر بڑھانے والی گولی کو بنانا سمبغ رہے ہیں روز کے سائیویریہ کے جنگلوں میں کوسدی پائی جاتی ہے جسے جنگ سنگے کہتے ہیں چین کے لوگ اس کا زیادہ استعمال کر کے دیر تک ہوا بنے رہتے ہیں تو یہ جو دوائی ہے عمر ہونے کا جو عمرت کلش ہے اس کا بھی ابھی تک جو رہس ہے وہ کسی کو نہیں ملا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں مہان یودہ بربری اور گھٹود گچ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں مہان یودہ بربری اور گھٹود گچ بربری مہان پانڈو بھیم کے پتھ گھٹود گچ اور ناک کنیا اہلواتی کے پتھ جو بربری کہیں کہیں پر مور دیتی کی پتری کام کنٹ کٹا کہ ادھر سے بھی ان کے جنگ ہونے کی بات کہی گئی بربری اور گھٹود گچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دون یہ وشالکائے مانب تھے گھٹود گچ نے کورو کی سینہ میں کوہرہ مچا دیا تھا آخر کرر نے اس اسر کا اپیوک کیا جسے وہ ارجن پر چلانا چاہتے تھے اور گھٹود گچ مارا گیا ماں بھارت کا یودہ تب تیہ ہو گیا تو بربری نے بھی یودہ میں سمیلیت ہونے کی اکچہ دائی تھی اور ماں کو ہارے پکچ کا ساتھ دینے کا وچن دیا بربری اپنے نلیے رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو کر تین بان اور دھنوز کے ساتھ کروچھتر کی رن بھو بھی کی بانڈو کی پوری سینہ کو سماپت کر سکتے تھے یہ جانکہ بھگوان کرشن نے برامبن کی ویس میں ان کے سامنے اپستیت ہو کر ان سے دان میں چھل پروک اور ان کا شیش مانگ لیا بربری نے کرشن سے پراتھا کی کہ انت تک وہ عیدو کو دیکھنا چاہتے ہیں تب کرشن نے ان کی عباس فکار کر لی اور فالبن مات کی دعا دسی کو انہوں نے اپنے شیش کا دان دیا بھگوان نے اسیس کو امرید سے سیجھ کر سب سے اچھی جگہ پر رکھ دیا تاکہ ماں بھارت یو دیکھ سکیں ان کا سیر یو دبوں میں ایک پہاڑی پر رکھ دیا گیا جہاں سے بربری سمپرن یو دب کا جائے جائے لے سکتے تھے تو کیا کوئی ایسی بیدھی تھی کہ سر کو اس طرح رکھا جا سکے کیا کوئی اتنا وشعال کائے ہو سکتا ہے کیا کسی کے پاس سیسیاں تیر سبسکرائب کریں اور اپنی کمینٹ دیشئے دھنیوات